ٹھیک بہرحال کسی نے ایک سوال کیا جمعہ کی کتنی مدت کے بعد غسل کیا جا سکتا ہے جمعہ کی کتنی مدت کے بعد غسل کیا جا سکتا ہے تو جمعہ کے بعد بہرحال ہم اس طرح کے بعد اسی کوئی مدت نہیں ہے آپ فجر سے پہلے کریں میکس جسو ہم کہہ سکتے ہیں مطلب آپ رات میں جیمہ کیا جو وقت آپ سو رہے تھے جو آپ کے اس ٹائم تھا اس کے فجر سے پہلے کر لے پس یہ مدت میں میکس کہہ سکتا ہوں منیوم کچھ بھی ہو سکتی آپ جس میں کم از کم کیا مدت کا لحاظ رکھیں اتنا لحاظ رکھیں کہ مرد کی شرمگاہ سے منی پورا نکل جائے اور اس کے بعد کسی مادے کے نکلنے کا امکان نہ ہو اس لیے کہ اگر نہانے کے بعد منی نکلیں گا تو پھر غسل پھر سے کرنا پڑھیں گا تو اتنی دیر رکھ جائے جس کے اندر اندازہ ہو جائے اور منی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے گاڑا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ محول میں آتا ہے اور ملتا ہے تو وہ پگلنا شروع ہو جائے پتلا ہو جاتا ہے تو شرمگاہ میں یہ اللہ کا فضل حیات رکھی ورنہ اگر وہ گاڑا ہی رہتا تو شرمگاہ سے نکل نہیں پاتا تھا تو نکلنے کے بعد جو خود بخود پتلا ہو کر باقی چیزیں نکلنا شروع جاتی مادہ تو بہرحال اتنی دیر آپ رکھی رہے جب وہ پورے نکل جائے جس کے لیے مختلف وقت ہو سکتے ہیں انسان اپنے اعتبار سے جانچ لے آدھا گھنٹا ایک گھنٹا بہرحال وہ ڈیپینڈ ہیں بہرحال میں اس کے بالے میں کوئی واضح یا کلیر بات نہیں کر سکتا ہوں اس کے اعتبار کر لے اس لیے کہ اگر اس نے فوراں کر لیا اور پھر منی نکلا اس کے بعد تو پھر غسل کرنا پڑے گا تو پورا منی نکل جائے تو اس کے لیے وہ یہ کام کرے کہ انسان ہم بستری کرے اور ایسا ہم بستری کرے کہ پیش آپ کا کوئی حصہ روک کے رکھے تو ابھی اس نے نہ کیا ہو اس کے بعد ہم بستری کر لے ہم بستری ہونے کے بعد اگر اس کو جلی غسل لینا ہے تو اس کے بعد تھوڑی دیر وہ رکا رہے پندرہ بیس منٹ جس سے منی پھگل جائیں گا اس کے بعد پیش آپ کر لے تو پھر وہ نکلنے کے امکان پورے ہی ختم ہو جاتا منی بعد میں اس کا غسل کر سکتا لیکن ایسا نہیں کریں گا تو پھر امکان بڑھ جاتے ہیں کہ منی نکلتا رہیں گا بعد میں تو منی نکلیں گا تو غسل نہیں ہوں گا تو رک جاؤ اتنی در جتنی در میں آپ کو لگتا اور یہ depend ہے ہر انسان کے اوپر